بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں ایک تو نون لیگ فز گئی ہے دوسرا رانہ سناؤلہ فز گئے ہیں نون لیگ اس طرح جب فز گئی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ رہا نہیں ہے الیکشن میں جانے کے سوا اور آج کے تمام اخبارات میں یہ ہیڈلین لگی ہوئی ہے کہ نون لیگ نے الیکشن میں جانے کے لیے اعلان کر دیا کہ وہ تیار ہیں اور نوے دن میں الیکشن میں اتریں گے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن میں جائیں گے خیبر پختونخواہ میں تو خیر کیا جائیں گے وہ تو مولانا فضل الرحمن نے اور کسی نے جانا ہے یہاں پر تو نون لیگ نے تو پنجاب میں الیکشن میں اترنا ہے خیبر پختونخواہ میں تو ان کا نہ ہونے کے برابر چند حلقوں میں ایک جو ہے وہ اسر اور اسوخ ہے تو یہ فیصلہ نون لیگ نے کر لیا ہے کہ وہ پنجاب میں الیکشن میں جا رہے ہیں لیکن کیا صرف پنجاب میں جا رہے ہیں یا پورے پاکستان میں جا رہے ہیں پورے ملک میں جا رہے ہیں یہ ابھی شاید فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن حالات اسی طرح بڑھ رہے ہیں رات میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی اب نون لیگ اس لیے پھس گئی ہے کہ الیکشن میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن رانہ صنعاللہ صاحب کی جو مشکل ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے اس لیے کہ رانہ صنعاللہ صاحب کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے رانہ صنعاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب کا مارکس سرکر کے دینا ہے یعنی پنجاب میں جو صورتحال ہے اعتماد کے ووٹ کے حالے سے رانہ صنعاللہ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نہیں لے سکیں گے اور ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا مشن مکمل کر رکھا ہے اپنا کام مکمل کر رکھا ہے اور ایسے میں جو ناکامی ہے اس پر رانہ صنعاللہ صاحب کو اب طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ لندن پہنچیں اور آ کے وضاحت کریں کہ وہاں پر پنجاب میں کیا ہوا ہے کیوں ناکام ہوا ہے یعنی پنجاب میں پہ در پہ شکستیں ہوئی ہیں نونلک کو آپ کو یاد ہے کہ جب حمزہ شہباز جو ہیں وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے وزیراعالہ بننے کے بعد یہ سترہ حلقوں کا جو الیکشن بیس حلقوں کا جو الیکشن ہو رہا تھا حمزہ شہباز صاحب نے یقین دھیانی کرا رکھی تھی کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے مریم نواز نے کیمپین بھی کی تھی لیکن وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر حمزہ شہباز کو بھی اسی طرح طلب کیا گیا تھے لندن کے آ کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے اب رانہ صنعاللہ نے یقین دھیانی کرا رکھی تھی کہ اعتماد کا ووٹ پرویج علائی نہیں لے سکیں گے اب ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ آ کے آپ بتائیں کہ کیوں آپ جو ہے وہ یہاں پر اعتماد کا ووٹ میں شکست کیوں ہوئی ہے اور کیوں پرویج علائی صاحب جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ایک تو رانہ صنعاللہ صاحب اس بات کی وضاحت کریں گے دوسرا آئندہ کے الیکشنز کے حوالے سے جو حکمت تملی ہے اس پر مختلف چیزوں پر غور کیا جا گا تو رانہ صنعاللہ لندن تشریف لے گئے ہیں یا لے جا رہے ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ لندن پہنچیں تو اب یہ جو رانہ صنعاللہ صاحب ہیں وہ اس سارے معاملے میں بطور وزیر داخلہ اپنی جو ہے وہ صفائیاں پیش کریں گے کہ جی میں وزیر داخلہ تھا میں بہت کچھ کر سکتا تھا یہ میرے پاس تھی چیزیں میرے پاس تھی لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کر سکا اور آخر تک کہتے رہے یعنی رات کو بارہ بجے اعتماد کا ووٹ لیا گیا آٹھ بجے تک کہتے رہے کہ ان کے بندے پورے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے سادگی کی حد دیکھیں یا نالائکی کی حد دیکھیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بندے کتنے ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس کتنے ہیں بار بار کہتے رہے کہ جی ان کے پاس 185 نہیں ہے اس دن دوپہر کو بھی رانہ صنعاللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 185 نہیں ہے تو اب ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا رانہ صنعاللہ کو سادگی سادگی نور لگ نے اپنے کارکونوں سے کہا ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ اب الیکشن میں اترنا پڑے گا آج رانہ صنعاللہ کہہ رہے تھے کہ جی اس شخص کی ہٹ دھرمی اور زد کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے بھئی ہٹ دھرمی اور زد کیا ہوتی ہے انہوں نے اپنے اپشنز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا ہے آپ بھی اپنے اپشنز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہٹ دھرمی اور زد کیا چیز ہے عمران خان نے اپنے قانونی اپشنز کو استعمال کیا ہے تو اس میں اتنا بگڑنے یا ناراض ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں بہرحال اب کارکنوں سے کہا گیا کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور معاملہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں جو مشاورت کا عمل تحریکہ انصاف شروع کرنے جاری ہے کل کہا گیا تھا کہ ہم بقاعدہ عمدہ شہباز کو خط لکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں عبوری سیٹ اپ کے لئے مشاورت کے عمل کا حصہ بنیں نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عبوری سیٹ اپ کے لئے پنجاب میں مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے اور ناموں پر بحث کرنے کے لئے ہوتا رہے ہیں کہ ادھر سے تین نام آتے ہیں ادھر سے تین نام آتے ہیں ان ناموں پر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے یہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا یعنی دال دیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر تو یہ تو بڑا آسان ہے نون لیگ کے لئے کہ خود بھی معاملے میں حصہ نہ لیں اور الیکشن کمیشن جس کو عمران خان اس کی بی ٹیم سمجھتے ہیں نون لیگ کی اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ظاہرہ نون لیگ کے نون لیگ والے الیکشن کمیشن پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور وہاں پر کوشش کریں گے کہ ہماری برسی کا بندہ جو ہے پنجاب میں عبوری سیٹ اپ میں آئے تو دیکھیں ہم پنجاب کی حکمانی عبوری طور پر تین مہینے کے لئے کس کو ملتی ہے بارال الیکشن کا بگل بچ چکا اور الیکشن میں جو ہے وہ محول چلا گیا ایسان اقبال صاحب نے بڑی کی میں سمجھ دوں بچگانہ سی بات کی ہے اور ایسان اقبال صاحب جو ہے انہوں نے حالانکہ بڑے میچور پولیٹیشن ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ٹویٹ بھی انہوں نے کی انہوں نے کہا یہ اپنی حکومت اقبال میں بھی لگی بھی ہے کہ یہ اپنی حکومت ہماری حکومت گرانے آئے تھے اور اپنی گرا کے چلے گئے نہیں جناب عمران خان اپنی حکومت گرا کے نہیں گیا وہ آپ کی بھی وفاق کی حکومت گرانے جا رہا ہے اور دراصل اس نے آپ کی حکومت گرانے کے لیے ہی اپنی حکومت گرائی ہے اور یہ اس کا راستہ اختیار کیا اور عمران خان کو یقین ہے کہ وہ تو دوبارہ آ جائے گا لیکن آپ کو دوبارہ آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو یہ سوچنا ہوگا تو میرا خیال ہے ملک کے سنجیدہ معاملات کو اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ صرف ایک جملے یہ نہیں ہے جیسے ایک ٹوٹر پر نوجوان ایک جملہ کیا کرمازے لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں جملہ کتنچہ تخلیق کیا ہے تو اب ایسن اقبال صاحب صرف جملہ تخلیق کرنے کے بجائے ایک مجموعی طور پر صورتحال کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے یعنی امان خان لے دے گیا ہے ابھی تک کی ضرورتحال میں آپ کو اور آپ ایکشن میں نہیں جانا چاہتے تھے اس نے آپ کو الیکشن میں زبردستی ڈال دیا پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ الیکشن جیت بھی جائے تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جیت ہوئی ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے صورتحال یہ ہے ایک اور خبر میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریکہ انصاف نے کافلی کو دعوت دیئے کہ ان کے بلے کے نشان پر الیکشن لنے اور میں نے آپ کو مونس علیہ سے ملاقات کا حوالہ کئی دفعہ دیا کہ میں نے مونس علیہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ مونس علیہ صاحب کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کسی بھی چیز کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا اس بات سے لگتا تھا کہ مونس علیہ بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے نشان سے بلے کے نشان سے الیکشن لڑا جا سکتا ہے اس کے لئے کافلی کا نشان ضروری نہیں اس پر لڑا جائے گروپ تو ان کا پھر بھی موجود رہے گا چودری پرویز علیہ گروپ وہ تو پھر بھی رہے گا چاہے وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کے لئے جائیں گروپ تو موجود رہے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ کافلی بلے کے نشان پر الیکشن لڑے اور عمران خان کے حوالے سے یہ بیان چھپا اخباروں میں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ کافلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف کا کافلی ایک حصہ بنتی ہے تو ظاہر ہے ان کے کوئی شرائط بھی ہوں گی تو یہ عمران خان کو دیکھنا ہے کہ ان شرائط پر وہ آئیں گے کیا ان کو دیا جائے گا اور کل کو جب حکومت بن جائے گی پنجاب میں تو کیا وہ دوازائر ہے وہ تو دوبارہ وزارتہ اللہ مانگ رہے ہوں گے کہ وہ کہیں گے اب تو ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں ہمیں وزارتہ اللہ تو تو عمران خان کے ذہن میں اس حوالے سے کیا چل رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن بہرحال اس بات کے اب امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ کاف لیگ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر آ جائے اور اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے دو تین چیزیں جو ہے وہ اس حکومت کے لیے جو اگلے الیکشن میں اترنے کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا دوہ در آٹھ میں جب کاف لیگ جو ہے وہ الیکشن میں اترے تھی تو اس وقت آٹے کا ایک بہران آ گیا تھا اور آٹے کا بہران جو ہے وہ کاف لیگ کو لے بیٹھا تھا اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی یہ وہی دن چل رہے ہیں اس وقت آٹے کا بہران آ رہے ہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ایک سو پچاس روپے کلو آٹھا مل رہا ہے کلو کیا ہوتا ہے کلو ایک عام گھر میں ایک وقت میں بھی شاید پانچ سے گھروں افراد کا گھر ہو تو اس میں بھی پورا نہ پڑے اور ایک کلو آٹھا ایک سو پچاس روپے کا مل رہا ہے اگر آپ دن میں دو تین کلو آٹھا کھاتے ہیں تو دن میں جو ہے وہ آپ تین چار چار پانچ سو کا تو آٹھا کھا جائیں گے ایک نارمل گھر جو عام یہاں پر چھ سات افراد کا گھر ہوتا ہے تو صورتحال بڑی عجیب و غریب و تشویشناک سی ہو گئی ہے اور یہ آٹھا جو ہے یہ اس حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے الیکشنز میں اترتے ہوئے اس کے علاوہ معاشی مشکلات میں اضافہ نہیں ہو رہا سعودی عرب سے خاص رسپانس نہیں ملا یہ جو کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نوہ دس عرب ڈالر لے آئے ہیں وہ نوہ دس عرب ڈالر کا بھی پاکستان کی اکانومی پر کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے تین سال میں آنے ہیں اور آنے بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے سلابزدگان کے لیے جانے ہیں تو یہ صرف زبانی جمعہ خرچ ہے اس کا اکانومی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا اصل صورتحال یہ ہے کہ پچھلے مہینے دسمبر میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ انیس فیصد کم رہی ہیں ریمیٹنسز انیس فیصد کم رہی ہیں اصل صورتحال یہ ہے تو لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ریمیٹنسز پاکستان نہیں بھیج رہے حالات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیسے الیکشن میں اتریں گے یہی میرا خالہ مشاورت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے رانہ صلی اللہ کو اور رانہ صلی اللہ پھر ان کو کہہ کر آ جائیں گے کہ بے فکر ہیں جی ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں اور ان کو لگ سمجھ جائے گی یہ بار بار وہ کہتے ہیں نا شاہد عجیب کے پروگرام میں کہ ہم الیکشن میں اتریں گے تو عمران خان کو لگ پتا جائے گا تو اس وقت تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو نہیں ان کو لگ پتا جائے گا کیونکہ عمران خان اس وقت بہتر پوزیشن میں ہاں ریجیم چینج نہ ہوتا اور وہی حکومت چل رہی ہوتی پھر یہ الیکشن میں اترتے تو عمران خان کے لیے ٹف ہوتا لیکن اب شاید ان کے لیے یعنی پی ڈی ایم کے لیے اور نون لیگ کے لیے بہت ٹف ہے بہرحال دیکھیں کیا ہوتا آنے والے دنوں میں جاز دیجئے اللہ حافظ